ازہ و جل کی کہ جس نے جن و انس کو خلق کیا صرف عبادت کے لیے اور لانکھوں درود و سلام ہو محمد و عالی محمد پہ کہ جن پہ اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ درود کھئیتے ہیں اپنی زبانوں کو موطر فرمائیں درود کے ساتھ پھر بھی اپنی زبانوں کو موطر فرمائیں درود کے ساتھ شین شاہِ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے شینشاہِ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے بھور کو جن و ملک اردو سما کو ناز ہے شینشاہِ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے بھور کو جن و ملک اردو سما کو ناز ہے اس نواز پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی قوت پہ علی المرتضی کو ناز ہے سجد لاکھوں نے کیے اس کا جدا انداز ہے اس نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے ماشاءاللہ صدیاں گزر گئی ہیں مگر اب بھی بندگی صدیاں گزر گئی ہیں مگر اب بھی بندگی سہرائے کربلا سے نہ آگے گزر سکی صاحبانے دیوکار اللہ رب العزت اپنی لا رہب کتاب میں سورہ علیہ میں ارشاد فرما رہا ہے اِزَا تُطْلَ لَيْهِمْ آَيَاتُ رَحْمَانِ قُلُصُتْ جَدًا وَبُقِیَا کہ جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں فرور دین میں افضل ارکان نماز اور نماز میں سجدہ سب سے افضل سجدے کا مقام بہت افضل ہے سجدے کی عظمت بے مثال ہے انبیاء کا شعار سجدہ انبیاء کا طریقہ سجدہ اولیاء کی زندگی سجدہ محبت کا راز سجدہ معرفت کی تلاح سجدہ انسانیت کا وقار سجدہ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز سجدہ بندگی کی میراج سجدہ قدسیوں کا شعار سجدہ عظمتِ قدا کا عقا سجدہ منزلِ یقین کا دوسرا نام سجدہ قبولیتِ توبہ کا راز سجدہ اور حضرتِ آدم اور ابلیس کے درمیان لذا کا سبب سجدہ اور طاقتِ بے خوف کا نام سجدہ اللہ رب العزق سورہ راج میں اشارت فرما رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجَدُ مِن فِسَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی زمینوں اور آسمان کے درمیان ہیں سجدے کی بہت عظمت ہے ساہبانِ ذیوکار سجدے لاکھوں نے کیے اس کا جدہ انداز ہے اس نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو لاز ہے نماز مومن کی علامت ہے نماز مشرق اور مومن کے درمیان امتیاز کا نام ہے ساہبانِ ذیوکار شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامنِ اہلِ بیت ہو اور کربلا کا میدان حقیقی معنی میں اگر آپ نظر دوڑاتی ہیں تو کربلا درسگاہ سے دو درس ملتی ہیں جس میں ایک درس کا نام سجدہ ہے مگر انتہائی تاثف سے کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں شیعہ نے حیدر کررار کو شمر کا وہ خنجر تو یاد رہ گیا لیکن امامِ علی مقام کا وہ سجدہ کہ جس پہ ربِ ذلجلال فخر اور لاز کر رہا ہے وہ سجدہ آج تک کسی کو یاد نہیں رہا ساہبانِ ذیوکار جب امامِ علی مقام نے عرضِ کربلا میں جب اکبر مارا گیا علی اسغر مارا گیا اب باس کے بازو کلم ہو گئے اس وقت امامِ علی مقام کا امامِ علی مقام زخموں سے چور ہے اور آپ نے بارگاہِ عیزدی میں جب سر رکھ کے کہا سبحان ربِ یلعالی و بحمدِ تو میں یہ وجدان کی بات کر رہا ہوں اپنے تخیل کی بات کر رہا ہوں تو ربِ ذلجلال نے افلاق کے دریچے کھول دیئے کہ اے انسان اے فرشتو اے میرے ملکوت جو خلافت کی تمنا کرتے تھے کوئی ہے جو میرے حسین کی طرح میری عبادت کر سکتے تو یہ صدا آئی کہ اے ربِ ذلجلال تو وادہو لا شریعت ہے اور تیری مخلوق میں حسین کا کوئی سانی نہیں صاحبانِ زیوکار سرکارِ صادقِ آلِ محمد سے اللہم صلی اللہم محمد محارِ محمد ایک آنوں ہی آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں گناہگار ہوں میرے گناہوں کی بخشش کا کوئی سبب بتائیں اس وقت سرکارِ صادقِ آلِ محمد فرماتی ہیں کیا تُو نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں گریہ کیا کر وہ کہتا ہے کہ مجھے گریہ آتا نہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب سجدہِ شکر میں جاتا ہے تو جس کو عزیز سمجھتا تھا جو تُوی سے بچھڑ گیا اس کو یاد کر کے گریہ کر اور جب تیری آنکھ میں آنسو آ جائیں تو اس وقت ربِ ذلجلال کے حضور استغفار اور توبہ کر ربِ ذلجلال تیری توبہ ضرور قبول فرمائے گا اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ کاش آپ اس وقت مجلومِ کربلا کی پیاش اور مصیبت کو یاد کرتے اور آپ کی آنکھ میں آنسو گمِ حسین میں آتے اور پھر آپ ربِ ذلجلال کے حضور توبہ کرتے تو وہ خدا بہت جلد توبہ قبول کرتا ہے درود بھیجے محمد اللہ آہ آہ سردر سین جافری کو سردر سین پہ آئے اور ذکر محمد والے محمد جید آہ 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 آہ